دوستوں جس ویب سیریز کا ہم سب کو انتجار تھا وہ ویب سیریز آ گئی ہے یہ ہے منی ہیشٹ کا نیکسٹ اپیسوڈ جس میں ہم برلین کی پرانی چوری کو دیکھیں گے کچھ بھی پہلے بتا کر میں آپ کا مجھا خراب نہیں کرنا چاہتا اس لیے بینہ سمیں گوائے کہانی شروع کرتے ہیں اس کو تو آپ جانتے ہی ہیں یہ ہے برلین اور جو اس کے ساتھ خوبصورت عورت ہے وہ اس کی تیسری وائف ہے جو اب اس کا پیار ٹھکرا کر اس کو چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ جا رہی ہے تب ہی اس کو لینے اس کے ساتھ ہی آ جاتے ہیں یہ سب ایک چوری کو انجام دینے جا رہی ہیں یہ برلین کے سنہرے دنوں کی کہانی ہے اس وقت نہ تو یہ بیمار تھا اور نہ ہی چوہے کی طرح چھپ کر چوریاں کرتا تھا یہ ہے کیلا یہ الیکٹریکل انجینئر ہے لیکن بہت شرمیلی ہے یہ ہے روئے تالے توڑنا اور سلاکھوں کے پیچھے جانا اس کی خوبی ہے یہ برلین کو اپنا گوڈ فادر مانتا ہے اور برلین اس کو اپنا پالتو کتا سمجھتا ہے یہ ہے ڈیمین یہ پیشے سے ایک پروفیسر ہے یہ اپنے کھالی سمیں میں چوری کی پلاننگ کرتا ہے یہ جینئیس اور ماشٹر مائنڈ ہے یہ ہے بروس یہ آل راؤنڈر ہے ہر حالات میں جینے کی کلا اس کو خوب آتی ہے یہ سبھی مسٹر انٹون برلین اسے سرچ وارنٹ دکھا کر گھر کی چیکنگ کرانے کو کہتا ہے برلین اسے ڈراتا ہے کہ اگر یہ اس کا سہیوگ نہیں دے گا تو کم سے کم نو سال کے لیے اندر جائے گا پھر وہ اس کے لوکر میں جا کر ایک پانچ سو سال پرانا پیالہ اٹھاتا ہے اور اسے بتا دیتا ہے کہ ہم پولیس والے نہیں ہیں اگر جندہ رہے تو ایسے پیالے آتے جاتے رہیں گے دینر کی ٹیبل پر ایک آدمی کہتا ہے تم سب مجھے پولیس والے نہیں لگ رہے پلیز اپنا بیچ اور آئی ڈی نمبر دکھائیے تب ہی وہاں برلین آ جاتا ہے وہ اس جادہ بول رہے آدمی کو کہتا ہے کہ اپنا فون ٹیبل پر رکھ دو اور پھر برلین اس فون کو توڑ دیتا ہے پھر برلین اس کو اپنی گن دکھا کر کہتا ہے یہ ہے میرا بیچ پھر وہ آدمی لائن پر آ جاتا ہے پھر برلین ان سب کو اپنے آئی ڈی کارٹ نکالنے کے لیے کہتا ہے تاکہ اگر کسی کو ایف آئی آر کروانے کی چول مجھے تو ان سب کو پتا ہو کی اس کا گھر کہا ہے پھر وہ اس آدمی کو باہر لے جا کر کہتا ہے اپنی بیوی کے سامنے ہیرو بن رہے تھے یا گلفرینڈ کے وہ آدمی اس کے آگے گڑ گڑاتا ہے پھر برلین کہتا ہے پیار اتنی بڑی چیز نہیں ہے جس کے آگے اپنی جندگی ہاری جائے پھر وہ اسے بینا کچھ کہے وہاں سے چلے جاتے ہیں پھر کچھ دن بعد یہ سبھی اپنا بھیج بدل کر ایک ہوتل میں جاتے ہیں برلین ان سب کو ایک نئی میمبر سے ملواتا ہے اس کا نام تھا کیمرن یہ تفانی لڑکی ہے جس کو تو جندگی نے بہت سارے گہرے گھاو دیے ہیں روئے پہلی نظر میں ہی اس کی طرف اٹریکٹ ہو جاتا ہے اور برلین اس کے من میں کیا چل رہا ہے ایک سیکنڈ میں بھاپ لیتا ہے پھر برلین کہتا ہے کہ ہم یہاں چوری کے ارادے سے آئے ہیں جس کی شروعات دس دن پہلے ہی یہ پیالہ چورانے کے ساتھ ہو چکی ہے اس پیالے کی قیمت چالیس ہزار یورو ہے اور ہم اس کی قیمت چوتالیس میلین یورو کرنے والے ہیں پھر ڈیمین سینتیس لاگ کے اس پیالے کو توڑنے لگتا ہے اب یہ اس ٹوٹے پیالے کی مدد سے یوروپ کے شاہی پریواروں کے گہنے چورانے والے تھے وہ بھی ایک ساتھ جو کی چونتیس الگ الگ شہروں میں پڑے تھے پھر وہ اس پیالے کو ایمونیم کلورائیڈ میں ڈبوتے ہیں تاکہ اس کی چمک خراب ہو جائے اور وہ پرانا دکھنے لگے پھر وہ پیریس کی ایک پرانی چرچ میں جا کر فادر سے ملتے ہیں برلین کہتا ہے میں پروفیسر سینٹانا ہوں اور پولیٹینک یونیورسٹی آف سالیمنز سے آیا ہوں پادری نے ان کو یہاں بلانے سے پہلے آن لائن ریسرچ بھی کی تھی جہاں ان کو ان کے بارے میں چھے سو سے بھی زیادہ آرٹیکل پڑھنے کو ملے تھے اور وہ سب کیلہ کی کرامات تھی چرچ کے اندر پادری نے دو گنڈے بھی پال رکھے تھے یہ دونوں سدھرنے کے لیے چرچ آئے تھے اور کچھ دن بعد ان کی رہائی ہونے والی تھی پھر وہ پادری کو کچھ ڈوکمنٹس دکھاتے ہیں جن کے انسار اس چرچ سے بھی بہت پہلے یہاں ایک اور چرچ ہونے کا دع ہوا کیا گیا تھا فادر کہتا ہے کہ میری چرچ بارہ سو چالیس میں بنی تھی اور ان ڈوکمنٹس کے اکورڈنگ یہاں پانچویں شتابدی میں بھی چرچ ہونے کی بات کہی گئی ہے لیکن وہ فادر کو وشواش دلا دیتے ہیں کہ آپ جہاں کھڑے ہیں وہ پیریس کی سب سے پرانی چرچ ہے اور اس کے نیچے بہت سارا کھجانہ دبا ہے پھر فادر ان کو چرچ کے تیخانے میں لے جاتا ہے پھر وہ مشین سے چیک کرتے ہیں وہاں سولہ فوٹ نیچے کچھ دبا ہونے کا سنکیت مل ان سب کا پلین یہاں پر کھدائی کرنے کا تھا کیونکہ یہاں سے ایک راستہ پیریس کی ان ٹنل سے جا کر ملتا ہے جہاں سے وہ پیریس کی کسی بھی کونے میں جا سکتے تھے پھر ڈیمین میپ میں سمجھاتا ہے کہ ہمیں چرچ سے اس جگہ پر پہنچنا ہے یہ پیریس کا سب سے بڑا نیلامی گھر ہے جہاں چونتیس الگ الگ شہروں سے شاہی گھرانوں کے گہنے آنے والے ہیں اب ہمیں یہ پتہ لگانا ہے کہ کس دن وہ سبھی گہنے یہاں پر آ چکے ہوں گے پھر برلین ان کو دکھاتا ہے کہ ان کے ہوتل کے بلکل سامنے اس اوکشن ہاؤس کے ڈائریکٹر کا گھر ہے صرف اسی انسان کو وقت اور تعریف پتا ہوگی پھر برلین کہتا ہے کہ ہم اس کے گھر جائیں گے تو بڑیا کپڑے پہن کر جائیں گے تاکہ ہم پر کسی کو شک نہ ہو روئے کی نظر اب بھی کیمران پر تھی پھر برلین روئے کو سمجھاتا ہے کہ عشق میں خطرے کے نشان ہوتے ہیں ہمیں آپ کی آنکھوں میں کیمران کے لیے چمک دکھ رہی ہے بس آپ اتنا جان لیجئے وہ لڑکی مینٹل ہسپٹل میں بھی جا چکی ہے آپ کو اس کے کام پر نظر رکھنی ہے نہ کی اس کے پاؤں پر بنے ٹیٹو پر روئے سمجھ جاتا ہے پھر وہ دیکھتے ہیں کہ نیلامی گھر کا ڈائریکٹر جس کا نام مارک تھا وہ اپنی وائیو کے ساتھ گھر سے نکل جاتا ہے پھر بروس اس کا پیچھا کرتا ہے تاکہ اس پر نظر رکھ سکے پھر روئے اور کیمران کپل بنا کر سامنے والی بیلدنگ کے باہر جاتے ہیں اور اس کا دروازہ کھول پھلنا پسند تھا پھر وہ سبھی الگ الگ جگہیں پر کیمرے انسٹال کرنے لگتے ہیں وہ اس گھر کی کوئی بھی جگہ نہیں چھوڑتے جہاں کیمرے نہ لگے ہوں وہ ساتھ ساتھ اس ڈوگی کو بھی کھلا رہے تھے تب ہی انہیں دروازے کے لوگ کھلنے کی آواز آتی ہے اور وہ سبھی چھپ جاتے ہیں وہاں ان کا پڑوسی اپنے کتوں کو لے کر آیا تھا تاکہ مارک کے ڈوگ کو بھی اپنے ڈوگز کے ساتھ گھومانے لے جا سکے لیکن مارک کا ڈوگی ر روے اور کیمرن کے پاس بیٹھا تھا پھر روے بول کو باہر فینک دیتا ہے اور وہ بول لینے کے لیے جیسے ہی باہر جاتا ہے ان کا نیبر اس کو اپنے ساتھ لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے پھر اس کے جانے کے بعد وہ سبھی بھی وہاں سے نکل لیتے ہیں رات کو جب برلین مارک کے گھر کی نگرانی کر رہا تھا تب مارک کی وائف اڈتی ہے اور میوجک لگا کر ناچنے لگتی ہے برلین اسے بہت ہی دھیان سے دیکھ رہا تھا پھر وہ ڈریس پہن کر تیار ہو جات پھر یہ دیکھنے کے لیے وہ اتنی رات کو جاتی کہاں ہے برلین بھی اپنے ہوتل سے باہر آ جاتا ہے وہ اس کا پیچھا کرتا ہے اور اس کے پیچھے پیچھے ایک بار میں چلا جاتا ہے اس بار میں مارک کی وائف کیمل گٹار بجاتی ہے اور گانا بھی گاتی ہے برلین اس کو گانا گاتے ہوئے اس طرح دیکھ رہا تھا جیسے اس کو اس سے پہلی نجر میں ہی سچا پیار ہو گیا ہو پھر وہاں سے نکلنے کے بعد وہ صبح تک اس کا پیچھا کرتا ہے اسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ پنچھی مار مارک کے پنجرے میں قید ہے اور وہاں سے اجاد ہونا چاہتا ہے پھر رات بھر گھوم کر وہ واپس مارک کے ساتھ بیڈ پر جا کر سو جاتی ہے اپنی پتنی کے چھوڑ جانے کے بعد پہلی بار آج برلین کو بھی اچھا لگ رہا تھا اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں بروس اور کیلہ چرچ کے نیچے تیہ خانے میں کھڑا کھوڑ کر اس اینٹی کپ کو دبا دیتے ہیں بروس کیلہ کے اوپر لائن مارتا ہے لیکن کیلہ اسے کہتی ہے کہ میں ایسی ویسی لڑ پھر تھوڑی دیر بعد وہاں برلین آ جاتا ہے ڈیمین پوچھتا ہے تم رات بھر کہاں تھے وہ بتاتا ہے کہ رات کو ہم ایک عورت سے ملے پھر وہ رات والی ساری بات ڈیمین کو بتاتا ہے وہ کیمل سے اتنا امپریس ہو گیا تھا کہ اس کے بارے میں سب کچھ جاننا چاہتا تھا اور اس کام میں اسے ڈیمین کی ہیلپ چاہیے تھی پھر ڈیمین کہتا ہے کہ ہم نے یہاں تک آنے کے لیے کتنے پاپڑ بیلے ہیں ہم جس آدمی کو لوٹنے والے ہیں تم اسی کی وائف کو پٹانا چاہتے ہو ایک ساتھ دو دو جھٹکے برلین کہتا ہے اس کے لیے میں پورے پلان کو خطرے میں ڈالنے کو تیار ہوں اور آپ کو بھی اتنے میں وہاں فادر آ جاتے ہیں پھر وہ سب فادر کے سامنے ناٹک کرتے ہیں اور جمین کے اندر سے وہی کانسے کا کب باہر نکالتے ہیں اس کو دیکھ کر فادر کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہے برلین کہتا ہے ہمیں خدائی کے لیے تین ہفتے کا سمجھ چاہیے اور فادر کو یہ بات منجور تھی پھر اگلے دن برلین روے کو لے کر اسی بار کے باہر کیمل کا انتجار کرتا ہے پھر برلین روے کو کہتا ہے کہ جب ہم اندر جائیں تو دو منٹ بعد آپ میرے ایک پرانے دوست بن کر اندر آ جانا اور اس طرح ملنا جیسے ہم بہت سمیں بعد مل رہے ہوں پھر جب کیمل آ جاتی ہے تو برلین ایک بک لے کر وہاں اندر چلا جاتا ہے وہ کیمل کے ساتھ والی چیر پر جا کر بیٹھ جاتا ہے پھر وہ کیمل کو کہتا ہے کہ میں نے کل رات آپ کو دیکھا تھا آپ اسی بار میں گانا گا رہے تھے میں آپ سے بہ ہوتی بریس ہو گیا آپ کو دیکھ کر میں اندازہ لگا رہا تھا کہ آپ کی پلیلسٹ میں کون کون سے سانگ ہوں گے پھر کیمل کہتی ہے تو بتائیے دیکھتے ہیں صحیح بتاتے ہو یا نہیں برلین کہتا ہے ہم آپ کو ایک نہیں دو گانے بتائیں گے ایک تو ہے شدو موسے والے کا جے تو اڑیا کریں گی میں لیجو کھچکے اور دوسرا ہے میتنا دی چھتری تو اٹ گئی کیمل کہتی ہے کیا بات ہے دونوں ہی صحیح بتائیں ہیں اتنے میں روے اوور ایکٹنگ کرتا ہوا وہاں آ جاتا ہے اور آتے ہی بر باریاں کر دیتا ہے پھر برلین کہتا ہے تو ٹھیک ہے ہم اب یہاں سے چلتے ہیں شاید پھر کبھی آپ کا گانا سننے کا موقع ملے پھر وہاں سے جا کر برلین روے کو کہتا ہے کتنی اوور ایکٹنگ کرتے ہو پھر وہ پاس کے ہی ایک ٹیبل پر بیٹھ جاتے ہیں برلین دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ مڑ کر اس کی طرف دیکھتی ہے یا نہیں لیکن وہ بینہ دیکھے سیدھی باہر چلی جاتی ہے اور اس بات سے برلین کا دل ٹوٹ جاتا ہے وہ کہتا ہے یہ کیا ہو گیا کہیں ہم نے کوئی گلتی تو نہیں کر دی کہیں انہوں نے ہمیں گے تو نہیں سمجھ لیا آپ کو تین چار بار کس کرنے کی کیا جرورت تھی پھر وہ روے کے اوپر گرمی کھانے لگتا ہے کیونکہ یہ رشتہ شروع ہونے سے پہلے ہی ٹوٹ گیا تھا دوسری طرف ڈیمین بروس کیلہ اور کیمرن کو چرچ کے نیچے بنی بیشمنٹ سے سورنگ کا راستہ مل جاتا ہے وہاں بہت سے لوگوں کے کنکال پڑے تھے یہ وہی ٹنل تھی جس کے بارے میں میں نے لوبین ویب سیریز میں بھی آپ کو بتایا پھر وہ میپ کے اوکوڑنگ ٹنل میں آگے بڑھتے ہیں انہیں نیلامی گھر تک پہنچنے کا سیدھا راستہ مل جاتا ہے پھر وہ سیدھی لیجر کے ڈیریکشن میں کھدائی کرتے ہیں برلین اس سمیں کیمیل کی پروفائل دیکھ رہا تھا اور روے سی سی ٹی وی کے ذریعے اس کے گھر پر نظر رکھے ہوئے تھا پھر روے برلین کو بتاتا ہے کہ میہ بیوی میں جھگڑا چل رہا ہے کیمیل کو اپیرہ جانا تھا لیکن اس کا پتی وہاں جان نہیں چاہتا تھا کیونکہ آج اس کا شیڈیول بیزی تھا پھر برلین کہتا ہے اس کے ساتھ اپیرا میں جاؤں گا وہ روے کو اپنے جوتے پولش کرنے کے لیے کہتا ہے اور دیکھتا ہے کہ مارک گھر سے چلا گیا ہے اور کچھ دیر بعد کیمیل گھر آ گئی ہے دوسری طرف چرچ میں فادر ڈیمین سے ملنے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ پیالہ میں اپنے ساتھ لے جانا چاہتا ہوں کیونکہ میں سپین جا رہا تھا سوچا کہ یہ پیالہ آپ کی یونیورسٹی میں جا کر دین کو د دکھا دوں ڈیمین کہتا ہے سیکیورٹی کی وجہ سے میں اس کو آپ کے ساتھ نہیں لے جانے دے سکتا لیکن فادر وہ پیالہ جا کر دین کو دکھانا چاہتے تھے اس لیے ان کے تیور بدل جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ میرا چرچ ہے پھر فادر کا پالہ ہوا مشٹونڈا ڈیمین کو کہتا ہے اس پیالے کو کیوں نہیں لے جانے دے سکتے اس پیالے پر ان کا حق ہے فادر کہتے ہیں اب میں چلتا ہوں صبح ساڑے آٹھ بجے میری فلائٹ ہے پھر ڈیمین یہ بات برلین کو بتاتا ہے ل لیکن وہ تو اپنا ٹکسیڈو پہن کر کیمل کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوا پڑا تھا ڈیمین کہتا ہے دین اس پیالے کو دیکھ کر پہچان جائے گا اور یہاں پر پولیس آ جائے گی اب برلین فیصلہ نہیں لے پا رہا تھا کی کیا کرے ایک طرف اس کے کئی دنوں کی محنت مٹی میں ملنے جا رہی تھی اور دوسری طرف وہ کیمل کی لائف میں اینٹر ہونے والا تھا اب اس کو دونوں میں سے ایک چیز کو چننا تھا پیسہ یا پیار پھر وہ روئے کو کہتا ہے کہ جمین آسمان ایک کر دو لیکن وہ پیالہ ہمیں واپس چاہیے چاہے ائرپورٹ کے باتروم میں آپ کو اس کی جنت کی ٹکٹ کیوں نہ کٹوانی پڑے پھر وہ ہوتل سے باہر جا کر کیمل کو آواز دیتا ہے اب سیکنڈ اپیسوڈ میں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے سیکنڈ اپیسوڈ میں ہم دیکھتے ہیں برلین کیمل کو آواز دیتا ہے اور کہتا ہے کیا اقتفاق ہے ہم سامنے والے ہوتل میں ہی رکے ہیں کل سارا وقت ہم آپ کے بارے میں ہی سوچ رہے تھے کیمل کہتی ہے میں جلدی میں ہوں مجھے جانا ہے برلین کہتا ہے تو ہم آپ کے ساتھ چل سکتے ہیں راستے میں تھوڑی گفتگو بھی ہو جائے گی تھوڑی دیر بعد کیمرن ایک بائیک لے کر وہاں آتی ہے پھر وہ روئے کے کمرے میں جاتی ہے روئے کہتا ہے کی لاو چاوی دو برلین نے مجھے ایک کام دیا ہے تم یہاں بیٹھ کر سی سی ٹی وی دیکھو وہ کہتی ہے کہ میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی پھر وہ دونوں تیار ہو کر فادر سے پیالا واپس لینے جاتے ہیں دوسری طرف کیمل ٹیکسی کے اندر ہی اپنے کپڑے چینج کرتی ہے اور پھر وہ اوپیرا کلپ جاتے ہیں وہاں ایک سے ایک چھپری بھرے پڑے تھے اور برلین اکیلا ہی تھا جو ٹکسیڈو پہن کر آیا تھا دوسری طرف روئے اور کیمرن فادر کے پاس پہن جاتے ہیں جب وہ ٹیکسی کو آواز دیتے ہیں تو وہ فادر سے اس کا بیگ چھین لیتے ہیں لیکن فادر کی پکڑ بہت ہی مجبوط تھی ان کے چلانے کی آواز ان کے مشٹونڈے سن لیتے ہیں ان میں سے ایک مشٹونڈا ٹریش اٹھا کر ان دونوں پر دے مارتا ہے اور وہ وہی پر نیچے گر جاتے ہیں پھر وہ بیگ اٹھا کر پیدل ہی بھاگنے لگتے ہیں اور وہ مشٹونڈے ان کی ہی بائک پر ان کا پیچھا کرنے لگتے ہیں آگے جا کر گلی میں ان کو شادی کی بھیڑ ملتی ہے وہ دونوں بھاگ کر اس بھیڑ کو کروز کر لیتے ہیں لیکن وہ مشٹونڈے بھیڑ کے اندر فس جاتے ہیں پھر وہ دولے کی کار چورا کر وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں وہ مشٹونڈے اب بھی کار کا پیچھا کر رہے تھے پھر آگے جا کر ان کو جناجہ ملتا ہے پھر وہ کار کو وہی پر چھوڑ کر پاس میں بنے پارکنگ لوٹ میں گھش جاتے ہیں وہ مشٹونڈے سمجھ جاتے ہیں کہ وہ پارکنگ لوٹ میں گئے ہیں پھر وہ بھی پارکنگ لوٹ کے اندر چلے جاتے ہیں وہ دونوں بہت ہی گسے میں تھ پھر روئے کہتا ہے کہ تم دوسری طرف جاؤ میں سیدھا جاتا ہوں پھر وہاں جا کر وہ گاڑیوں کو ہلاتے ہیں اور ان کے اندر کے سائرن بجھنے لگتے ہیں وہ دونوں الگ الگ جگہ سے گاڑیوں کے سائرن اون کر کے ان مسٹونڈوں کو کنفیوز کر رہے تھے پھر وہ ایک گاڑی سٹارٹ کر کے وہاں سے بھاگنے لگتے ہیں لیکن ان میں سے ایک گنڈا پلہاڑی لے کر گاڑی کا ٹائر پار دیتا ہے اور ان کی گاڑی دوسری کار میں جا کر ٹھک جاتی ہے پھر جب وہ کار سے نکل کر بھاگتے ہیں تو وہ مسٹونڈے ان کو گھیر لیتے ہیں پھر ان میں سے ایک گنڈا تیج پانی کی بوچھار مارتا ہے اور ان کا بیگ نیچے گر جاتا ہے پھر وہ پیالا واپس مسٹونڈے کے ہاتھ لگ جاتا ہے اور روئے کیمرن کو لے کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے ان کے ساتھ اب جو بھی ہوا اس میں ایک اچھی بات تھی اور ایک بری اچھی بات یہ تھی کہ مسٹونڈوں کو پتہ نہیں چل پایا کہ یہ چور کون تھے اور برا یہ ہوا کہ پیالا ان کے ہاتھ سے نکل گیا تھا دوسری طرف برلین کیمل کے ساتھ اوپیرا میں انجوئے کر رہا تھا برلین اس کے ساتھ اچھا وقت بتاتا ہے اور پھر وہ واپس اپنے ہوتل کے طرف جانے لگتے ہیں پھر ٹیکسی سے نیچے اتر کر وہ موبائل نمبر ایکسچینج کرتے ہیں اب کیمل کی نجروں میں بھی برلین کے لیے پیار نجر آ رہا تھا جب صبح ہوتی ہے تو بروز کیلہ کے روم میں جاتا ہے وہ اس سے پوچھتا ہے کہ کیمرن کہاں ہے کل رات وہ میری بائیک لے گئی تھی لیکن کیلہ کو اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا تھا پھر وہ کیلہ کے اوپر لائن مارنے لگتا ہے لیکن کیلہ تھوڑی شرمیلی سبحاؤ کی تھی وہ اس کو جانے کے لیے کہتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر کیمرن آئی تو میں اسے کول کرنے کے لیے کہہ دوں گی دوسری طرف روئے اور کیمرن دیمین کو ملنے کے لیے بلاتے ہیں اور کل جو ہوا اسے سب کچھ بتاتے ہیں دیمین کہتا ہے کہ تم نے کل فون کیوں نہیں کیا وہ کہتے ہیں کہ ہم نے برلین کو کئی بار فون کیا لیکن انہوں نے فون اٹھایا نہیں پھر دیمین کہتا ہے کل تم نے فادر کو تیس فوٹ تک اپنی بائیک کے ساتھ گھچیٹا ایک شادی برباد کر دی اور چھبیس کاروں کو نقصان پہنچایا کیمرن کہتی ہے ان دونوں جانوروں کے ہوتے ہوئے پیالا چورانا آسان نہیں تھا پھر دیمین ان کو وہ پیالا دکھاتا ہے اور کہتا ہے کہ کل کی گھٹنا کے بعد فادر ڈر گئے اور وہ خود ہی ہمیں پیالا دے گئے انہوں نے کہا کہ کچھ لوگوں نے میرے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی یہ پیالا آپ کے پاس ہی سیف ہے اب اچھی خبر یہ ہے کہ کل ان کی کمر ٹوٹ گئی اور وہ ایک ہفتے کے لیے چرچ نہیں آ پائیں گے ہمیں اپنا کام کرنے کے لیے ایک ہفتہ اور مل گیا پھر وہ روئے کو برلین کے پاس بھیج دیتا ہے جب برلین سو رہا تھا تو اس کے پاس کیمل کا فون آتا ہے وہ اسے بالکونی میں بلاتی ہے وہ کہتی ہے کہ میں پچھلے آٹھ سالوں سے شادی شدہ ہوں لیکن کل جو احساس آپ کے ساتھ ہوا وہ پہلے کبھی نہیں ہوا آپ پیریس میں کب تک ہیں برلین کہتا ہے میں صرف ایک دن ہوں پھر وہ اندر چلی جاتی ہے اس دن برلین خوش تھا کیونکہ اس کی گاڑی پٹری پر آ رہی تھی جب روئے برلین کے پاس آتا ہے تو برلین اس کو ایک جام پلاتا ہے وہ کہتا ہے کہ نمبر دینے کے تین گھنٹے بعد ہی اس نے میرے پاس فون کیا اتنے میں ان کا دروازہ نوک ہوتا ہے اور باہر سے کیمل کی آواز آتی ہے اب برلین اور روئے کے توتے اڑ جاتے ہیں کیونکہ کمرے کے اندر ان کا سیٹ اپ لگا ہوا تھا جس میں وہ کیمل کے گھر پر نجر رکھے ہوئے تھے اس سیٹ اپ کو ایک منٹ کے اندر سمیٹنا بہت ہی مشکل تھا پھر برلین روم سے باہر جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ آپ کا اندر نہ آنا ہی ٹھیک ہوگا کیونکہ آپ شادی شدہ ہیں اگر آپ اندر آئیں تو ہم آپ کو سردیاں ختم ہونے سے پہلے باہر نہیں نکلنے دیں گے ہمیں بے ایمان رشتہ پسند نہیں ہے میرا مطلب ہم کسی کے گھر ٹوٹنے کی وجہ نہیں بننا چاہتے کیمل کہتی ہے میں تمہارا فیصلہ سمجھ گئی ہوں مجھے تمہاری سچائی اچھی لگی اس میں تمہارا زمیر جھلگتا ہے پھر وہ الویدہ کہہ کر وہاں سے چلی جاتی ہے پھر برلین کو محسوس ہوتا ہے کہ روم کے اندر نہ آنے دینے کے چکر میں بہت غلط ہو گیا پھر وہ دوبارہ روم سے باہر جاتا ہے اور کیمل کو آواز دیتا ہے اور اس کے بعد وہ اپنا مو مٹھا کرتا ہے جب برلین کیمل کے ساتھ عشق لڑا رہا تھا تو اس کی باگی ٹیم سرنگ کی خدائی کر رہی تھی ایسا لگ رہا تھا برلین اپنے مشن سے بھٹک رہا ہے لڑکی کا چکر ہے بابو بھائیہ اب برلین کیمل کے دوستوں کے ساتھ بھی پارٹیاں کرنے لگا تھا کچھ دن تک یہ سب کچھ ایسے ہی چلتا رہا تبھی کیلی اپنے روم میں کیمرن کو بتاتی ہے کہ مجھے شاید بروس اچھا لگنے لگا ہے مجھے اس طرح کے بتمیج لوگ بلکل بھی پسند نہیں ہے لیکن پتہ نہیں کیوں یہ میرے دماغ سے جاتا ہی نہیں ہے مجھے اس کے پسینے کی خشبو اچھی لگتی ہے میں نے تو اس کا ٹوول بھی چھپا رکھا ہے جس سے اس نے اپنا پسینہ پہنچا تھا لیکن وہ چوبیس کا ہے اور میں چھتیس کی کیا کروں پھر کیمرن کہتی ہے جو تمہارا دل کہے وہ کرو دل ہونا چاہیدہ جوان عمرانچ کی رکھیا پھر وہ میوجک اون کر کے مستی کرنے لگتے ہیں میوجک کی آواز سن کر وہاں بروس آ جاتا ہے پھر وہ بھی ان کی پارٹی میں شامل ہو جاتا ہے کیلہ کی دھڑکنیں تیج ہو جاتی ہے اب ان کے پاس دارو ختم ہو جاتی ہے پھر بروس روئے کو بھی فون کر کے اپنے پاس بلا لیتا ہے وہ چاروں وہاں خوب انجوئے کرتے ہیں اب برلین کی طرح یہ چاروں بھی اپنی جوڑیاں بنا لیتے ہیں اب ان کا خودائی کا کام بھی پورا ہو گیا تھا کیونکہ ان کو ٹنل وہاں تک خودنی تھی جہاں تک ایٹ کی دیوار نہ نکل آئے اور اس ایٹ کی دیوار کے پیچھے تھا نیلامی گھر اب ان کو وہ دیوار توڑ کر نیلامی گھر کے اندر گھسنا تھا تاکہ کسی کو شک بھی نہ ہو اب ان کو ائر چیمبر اور سرویس ایریا سے ہوتے ہوئے تیجوری تک پہنچنا تھا پھر انہیں وہاں پر کانکریٹ بلوک سے بنی ہوئی دیوار توڑنی تھی جو تیجوری سے بنے پہلے کمرے کی تھی اس روم میں دو سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہیں جس کی فوٹیج وہاں موجود گارڈز کے کمپیوٹر سکرین پر دکھائی دیتی ہے ایک گارڈ حال میں بیٹھا ہوگا اور دوسرا بیسمنٹ میں ٹھیک تیجوری کے سامنے بیٹھا ہوگا ہمیں ان دونوں ہی گارڈز کو کمپیوٹر سے دور کرنا ہوگا کم سے کم تین منٹ کے لیے تاکہ سی سی ٹی وی ہیک کر سکیں وہ گارڈ ہر روز آٹھ بجے دینر میں عام طور پر پیزا ہی منگواتے ہیں لیکن اب کی بار جب وہ فون کریں گے تو فون کیلہ اٹھائے گی اس کے بعد ہم اپنے دھول سے بھرے ہوئے کپڑے اتار کر بلکل ساف سترے کپڑے پہن لیں گے تاکہ تیجوری میں مٹی کا ایک بھی کن یا آپ کا ایک بھی بال نہ ملے ورنہ پورا پلان چوپٹ ہو جائے گا بروس ان گارڈز کے لیے پیزا ڈلیوری لے کر جائے گا اور ان گارڈز کو جیدہ سے جیدہ گصہ دلوانے کی کوشش کرے گا کیونکہ پیزا تھنڈا ہوگا یہ وہ ساری چیزیں کرے گا جس سے بھوکے آدمی کو گصہ آ جائے کیونکہ جب ڈلیوری بوئی کسی سے اکڑ کر بات کرتا ہے تو اس سے ایگو ہٹ ہو جاتی ہے پھر وہ اپنے ساتھی کو بلائے گا جیسے ہی اس کا ساتھی اپنی جگہ سے ہلے گا ہمارا کھیل شروع ہو جائے گا ہمارے پاس اپنا پلان پورا کرنے کے لیے پورے تین منٹ ہوں گے پھر ہمارا روبوٹ کونکریٹ کے ایک بلوک کو باہر نکالے گا اور پھر ہم پہنچ جائیں گے انٹی چیمبر کے اندر بروس ان گارڈز کو الجھا کر رکھے گا پھر کیلہ سی سی ٹی وی ہیک کر لے گی بروس بتمیجی پہ بتمیجی کرتا رہے گا جب تک کی کوئی گارڈ اس پر ہاتھ نہ اٹھا دے پھر بروس نیچے گر کر بے ہوش ہونے کا ناٹک کرے گا وہ پولیس یا ایمبلنس بلکل نہیں بلائیں گے کیونکہ وہ یہ نہیں بتا سکتے کہ انہوں نے ڈیلیوری بوئی کو اس لیے پیٹ دیا کہ کھانا تھنڈا تھا اس کو دورے آ رہے ہیں کیونکہ ہم نے اس کے سر پر وار کر دیا وہ اپنی پوری کوشش کریں گے بروس کو ہوش ملانے کی تب تک کیلہ اپنا جادو دکھا دے گی پھر پورے تین منٹ بعد بروس کو ہوش آ جائے گا تب تک ان کے سی سی ٹی وی ہیک ہو چکے ہوں گے اور اس کے ترنت بعد ہمیں وہاں سے نکلنا ہوگا پھر ہمارا روبوٹک بلڈوزر اور اس کے بعد ہم شروع کریں گے اس کھیل کا دوسرا پڑاؤ اور وہ یہ ہے کہ دس انچ موٹی سٹیل کی دیواروں والی تیجوری کو ہم کیسے کھولیں گے اور اس کے بعد ہم پکڑے بھی نہ جائیں ہماری چوری کو دیکھ کر دنیا کا سب سے بڑا جادوگر بھی کہے گا واہ تھرڈ اپیشوڈ میں ہم دیکھتے ہیں جب برلین اپنا پلان سمجھا رہا تھا تو بروس بور ہو کر کھڑا ہو جاتا ہے اور برلین کے فریج میں جھاکنے لگتا ہے اسے شیمپین پینا پسند تھا اس لیے برلین اسے کہتا ہے کہ دیری کس بات کی بوتل کھولیے اور پی جائیے وہ پوری بوتل پی نہیں سکتا تھا لیکن برلین اسے کہتا ہے کہ پلان سمجھانے میں دیری ہو رہی ہے پلیز بوتل کو کھولیے اور اس کو پینا شروع کیجئے پھر وہ جبردستی بروس کو پوری بوٹل پلا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کوئی سکول کی کلاس نہیں ہے جس میں دھیان نہ دوگے تو گراؤنڈ کے چکر لگانے پڑیں گے یہ ہمارا کلاس روم ہے اس میں ہم ایک پلان ڈسکس کر رہے ہیں اگر کسی سے بھی گلتی ہوتی ہے تو سجا کے طور پر اس کو فرانس کی جیل میں سولہ سال بتانے پڑیں گے اگر کسی نے بھی اس پلان پر دھیان نہیں دیا تو وہ اپنے باقی ساتھیوں کی جندگی بھی خطرے میں ڈال دے گا برلین کہتا ہے کہ ایک اور شخص ہے جنوں نے ہمارے ساتھ بہت چوریاں کی ہے ان کا ماننا ہے کہ چوری صرف ایک چپٹر نہیں ہے بلکہ پوری ایک کتاب ہے کیمرن پوچھتی ہے تو وہ ہمارے ساتھ اس چوری میں کیوں نہیں ہے برلین بتاتا ہے کہ وہ اس سمیں کسی دوسری چوری کو پلان کر رہے ہیں اور وہ چوری بھی بہت لا جواب ہونے والی ہے برلین اس سمیں پروفیسر کی بات کر رہا تھا برلین کہتا ہے کہ ہم نے اس چوری میں تجربے کار چور اس لیے نہیں لئے کیونکہ تجربے کے ساتھ آتا ہے گھمنٹ اور گھمنٹ صرف ہم پر ججتا ہے اب میں آپ کو دنیا کا سب سے بہتر چور بناوں گا ہم وہ چور ہیں جو مہنگے مہنگے کپڑے پہن کر مہنگے مہنگے فائیو سٹار ہوتل کے کمرے کے اندر پلان بناتے ہیں نہ کی کالے پیلے کپڑے پہن کر جھگی بستیوں میں پلان بناتے ہیں کل کو اگر گولی بھی کھانی پڑے تو پانچ خوبصورت تلاشیں گریں گی آپ لوگوں کی پھر پوچھنے پر کیلہ بتاتی ہے کہ میں ان کے کھالی کمرے کی سی سی ٹی وی ریکورڈنگ کو لوگ پر چلا دوں گی کیمرن اور روئے پھر سے اپنے کپڑے بدل کر اندر جائیں گے پھر ہم تجوری کے پیچھے والے چیمبر کو کٹیں گے جس نے سبھی دیواروں کو آپس میں جوڑ کر رکھا ہے یہ سات ٹن کی سٹیل کی دیوار ہوگی جس کو کٹنے میں ہم یوز کریں گے ایسے دھاگے جو ہیرے جیسی صفائی سے کٹتا ہے وہ ایک سو تیس فٹ پر سیکنڈ کی رفتار سے چیزوں کو کٹ سکتا ہے یہ ہمارا دنیا کا سب سے بہترین کٹر ہوگا پھر ہم ایک کرین کے ذریعے دیوار کو اوپر اٹھائیں گے جیسے گیراج کا دروازہ اٹھایا جاتا ہے پھر ہم جائیں گے اس خوبصورت تجوری کے اندر جب وہ تجوری کے اندر پہنچ جاتے ہیں تو یہ بات جان کر برلین بہت خوش ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ جیسے ہی یہاں پر آخری گہنا رکھا جائے گا اور جیسے ہی وہ جانے لگتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ وہاں اس کا ہسپنڈ بھی موجود تھا پھر وہ در جاتی ہے اور واپس آ کر برلین کو بتاتی ہے برلین کہتا ہے کہ آپ جا کر ان سے ملئے اور انہیں کہیے کہ میں یہاں ایک آٹھ ڈیلر سے ملنے آئی تھی لیکن وہ بہت ہی کمینہ اور بتمیج ہے آپ کو چل کر ان سے بات کرنی ہوگی پھر وہ جا کر اپنے ہسپنڈ کو بلا کر لاتی ہے پھر برلین کہتا ہے کہ سوری میڈم اگر آپ کو ہم سے بات کرنے میں تکلیف ہو رہی ہے تو ہم چلے جاتے ہیں آپ کو یوں کسی کو بیچ میں لانا نہیں چاہیے ہم بہت بڑے آٹھ ڈیلر ہیں پھر مارک برلین کو کہتا ہے کہ چپ کر سڑک چھاپ اوقات سے زیادہ بول گیا تو برلین کا دل تو کر رہا تھا کہ فوق اٹھا کر اس کا کام تمام کر دوں لیکن وہ گصہ پی جاتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد بھی برلین کا کیمل سے ملنا جلنا جاری رہتا ہے کیمل اپنا ہر پل برلین کے ساتھ بیتانا چاہتی تھی لیکن اپنے پتی کو دھوکہ دینے کے کارن اس کو برا بھی لگ رہا تھا ٹھیک اسی سمیں برلین کے پانچوں ساتھی کہیں پر بیٹھ کر اپنی شام انجوئے کر رہے تھے سب لوگ گروز کو شیمپنگ پینے کے لیے کہہ رہے تھے لیکن وہ کہتا ہے کہ شیمپنگ اب میرے دل سے اتر گئی ہے تب ہی ڈیمین کی وائف کا فون آتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس سمیں میں اپنے سٹوڈنٹ کے ساتھ ہوں جیسے ہی یہ کارس پورا ہو جائے گا ہم پھر سے پیریس گھومنے آئیں گے جیسے بیس سال پہلے آئے تھے لیکن اس کی وائف کہتی ہے کہ اب ہمارا الگ ہو جانا ہی بہتر ہے کیونکہ تمہارے انٹرنیشنل کارسز اور تمہاری کلاسز ختم ہی نہیں ہوتی اب ڈیمین کی وائف اپنی باقی کی جندگی اس کے ساتھ نہیں بتانا چاہتی تھی اور یہ بات سن کر ڈیمین ٹوٹ جاتا ہے اس کی وائف اسے اب سے فون نہ کرنے کے لیے کہتی ہے پھر جب وہ واپس ٹیبل پر جاتا ہے تو سب لوگ اسے بار میں چلنے کے لیے کہتے ہیں لیکن ڈیمین منع کر دیتا ہے کیمران سمجھ جاتی ہے کہ جرور کوئی بات ہوئی ہے اس لیے وہ بھی ڈیمین کے ساتھ یہی پر رکنے کا فیصلہ کرتی ہے پھر بار میں جاتے سمیں بروس کہتا ہے میں نے جس سے بائک لی تھی وہ دن بھر مجھے کول کرتے ہیں کم سے کم یہ تو بتا دو کہ میری بائک کہاں ہے انہوں نے مجھے دھمکی دی ہے کہ اگر میں نے بائک واپس نہیں کی تو وہ میرا پاسپورٹ پولیس کو دے دیں گے میرا پاسپورٹ چاہے نکلی تھا لیکن اس پر لگی فوٹو اصلی ہے کیلہ کہتی ہے کہ فیس ریکوگنیشن کے ذریعے وہ پتہ لگا لیں گے کہ یہ کون ہے پھر روئے بتاتا ہے کہ وہ بائک پادری کے گنڈوں کے پاس ہے ان کو نیا پیار مل گیا ہو اس لیے شاید انہوں نے آپ کو چھوڑ دیا ہو ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں لیکن صحیح بھی ہو سکتی ہوں ڈیمین کہتا ہے تم اپنا پیزا کھاؤ اس بات کو یہی پر بند کر دو کیمرن ان حالاتوں سے گجر چکی تھی اس لیے وہ رونے لگتی ہے دوسری طرف برلین اور کیمل ایک دوسرے کے ساتھ وہ سب کچھ کر چکے تھے جو ایک ہسپنڈ وائف کرتے ہیں اس کے بعد وہ میٹھی میٹھی باتیں کر رہے تھے لو میلز پڑھ لیے ہیں کہ وہ تمہیں کس طرح سے خاص محسوس کراتا ہے جو میں تمہیں سالوں سے نہیں کرا پایا اس کا نام پڑھ کر مجھے پتا چل گیا کہ وہ وہی ریسٹورنٹ والا آدمی ہے کیمل کہتی ہے میں تم سے مل کر سب کچھ بتا دوں گی پھر وہ یہ بات برلین کو بتاتی ہے پھر وہاں سے باہر جا کر برلین کہتا ہے سالہ ہمیں سڑک چھاپ کہہ رہا تھا اب پتا چلے گا سڑک پر کون ہے آج وہ بہت خوش تھا وہ باہر جا کر بہت خوشی مناتا ہے دوسری طرف ڈیمین کیمرن کو اپنے روم میں بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم صحیح تھی اس کا کسی دوسرے آدمی کے ساتھ چکر چل رہا ہے پھر وہ کیمرن کو اپنی وائف کی تصویریں دکھاتا ہے اور اس میں سے کوئی بھی سیلفی نہیں تھی ہر تصویر میں کوئی نہ کوئی اس کے ساتھ تھا جس نے وہ تصویریں کھیچی تھی ڈیمین جینئس تو تھا ہی اس لیے وہ ہر چیز پر باریکی سے گور کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ ایک جیکل سیونٹی نام کا یوزر ہے جس نے میری وائف کی ہر پوشٹ کو لائک کیا ہے اور ہر پوشٹ پر کمنٹ بھی کرتا ہے پھر جب اس نے کول ڈیٹیلز نکلوائی تو پچھلے دس مہینوں سے ہر روز اس کی وائف ایک نمبر پر گھنٹوں باتیں کرتی ہے اور وہ بھی جب ڈیمین گھر پر نہیں ہوتا پھر کیمرن ڈیمین کو کہتی ہے ہوش میں آئیے سارے گہنے آ چکے ہیں کل ان پر لیبلز لگائے جائیں گے اور پرسوں پریس کونفرنس ہوگی اس کا مطلب ہمیں چوری آج ہی کرنی ہوگی پھر روئے برلین کے پاس فون کر کے اسے ساری بات بتاتا ہے برلین کہتا ہے کہ ہمیں ابھی فون رکھنا ہوگا اب بندوبست کیجئے ہم پہنچ جائیں گے پھر جب وہ واپس کیمر کے پاس جاتا ہے تو کیمر اسے بتاتی ہے کہ میں نے مارک کو سب کچھ بتا دیا ہے برلین پوچھتا ہے پھر انہوں نے کیا کہا کیمر بتاتی ہے کہ مارک نے کہا ہے میں تم دونوں کو ملنے جلنے سے نہیں رکوں گا وہ تم سے ملنا چاہتے ہیں تبھی اس کے فون پر ڈیمین کا فون آتا ہے لیکن وہ فون کٹ کر دیتا ہے پھر کیمر کہتی ہے کہ مجھے ماف کرنا اگر میری طرف سے تکلیف پہنچی ہو تو میں مارک کو چھوڑ کر نہیں جا سکتی پھر برلین کہتا ہے آپ نے ہمیں گمراہ کیا ہے کیمر بتاتی ہے کہ مارک پچھلے تین ہفتے سے یہ سوچ رہا ہے کہ ہمارا ایک بچہ ہونا چاہیے اور میں سالوں سے اسے یہ بات کہہ رہی ہوں پر اس کے پاس کبھی وقت ہی نہیں تھا اور اب جب اسے یہ وقت ملا ہے تو میں تمہارے پیار میں پاگل ہوں پھر برلین کہتا ہے اس پورے واقعے سے ہم ہل گئے ہیں اس لیے ہمیں خود سے باتیں کرنے کے لیے تھوڑا وقت چاہیے میں دوسرا روم بک کروا رہا ہوں کل صبح ملتے ہیں پھر برلین وہاں سے نکل کر سیدھا چرچ جاتا ہے وہ روئے کو کہتا ہے کہ ہم کچھ ہی دیر میں وہاں پہنچنے والے ہیں روئے پوچھتا ہے آپ ٹھیک تو ہے نا سر برلین کہتا ہے ہم اس کے دوسرے کھلونے بن کر رہ گئے وہ پیار تو ہم سے کرتی ہے لیکن زندگی اپنے پتی کے ساتھ ہی جینا چاہتی ہے ہم صرف اس کے جسم کی پیاس بجانے والے یار بن کر رہ گئے یا اس سے بھی برا کوئی لفظ ہو تو وہ بن گئے حکم کا پتہ کھول دیا اسے اچانک سے باپ بننے کی اچھا ہونے لگی پھر وہ روئے کو ایسیٹون اور پیور بلیچ کا انتجام کرنے کے لیے کہتا ہے کلورو فارم بنانے کے لیے کیونکہ مارک کو نہیں پتا تھا اس نے کس کے ساتھ پنگا لیا ہے میں وہ اجگر ہوں جو اس کو جندہ نگل جائے گا روئے نے برلین کو اتنا گصے میں پہلی بار دیکھا تھا اس لیے اسے ڈر لگنے لگا تھا فورتھ اپیسوڈ میں ہم دیکھتے ہیں برلین سیدھا چرچ جاتا ہے اور وہاں اپنی گاڑی پار کر کے چرچ کے اندر چلا جاتا ہے ڈیمین بروس کیلا اور روئے سی سی ٹی وی میں دیکھ رہے تھے کہ وہاں آخری گہنا بھی آ چکا تھا جس کو مارک بڑے ہی دھیان سے تیجوری میں رکھ رہا تھا پھر برلین وہاں آ کر ان سے پوچھتا ہے کیا سب ہی گہنے آ گئے ہیں کیلا کہتی ہے کہ سب ہی گہنے آ گئے ہیں اور اب یہ تیجوری پندرہ گھنٹے بعد کھولے گی یہ تیجوری صرف مارک ہی کھول سکتا تھا اب ان سب کا اندر جانے کا وقت آ گیا تھا پھر ڈیمین پوچھتا ہے تم پچھلے دو دنوں سے پیریس میں نہیں تھے اور نہ ہی مارک کی بیوی تم اس کے ساتھ رنگ رلیاں منا رہے تھی اسی لیے تم یہاں نہیں پہنچ پائے برلین کہتا ہے آپ جلنک اور ما شکا کی طرح بات کر رہے ہیں پھر برلین سب کو سوٹ پہننے کے لیے کہتا ہے کیلا سی سی ٹی وی کا لوب آن کر دیتی ہے پھر وہ اپنے روبوٹ کی ہیلپ سے انٹی چیمبر کی کونکریٹ سلاب کو ہٹاتے ہیں اور پھر انٹی چیمبر میں پرویش کر جاتے ہیں اب وہ تیجوری میں گھسنے کے لیے پوری طرح سے تیار تھے پھر وہ سبھی تیجوری کے اندر انٹر کر جاتے ہیں اب ان کا پلان تھا کہ سبھی ڈیبوں میں سے گہنے نکال کر انڈیبوں کو واپس اسی جگہ پر رکھنا ہے تاکہ سی سی ٹی وی آن ہونے پر سب کچھ پہلے جیسا دیکھے وہ سبھی گہنوں کو اکٹھا کرنا شروع کر دیتے ہیں وہ سبھی گہنوں کی ڈیٹیل کے آگے ٹک مارک بھی کر رہے تھے تاکہ کوئی بھی گہنہ یہی پر نہ رہ جائے برلین کہتا ہے یہی چیزیں تو ہے جو جندگی کو جینے کے لائک بناتی ہے پھر ڈیمین کہتا ہے تم جیسے زلیل انسان کو کیا بتا کہیں میشن خراب نہ ہو جائے برلین کہتا ہے ہم ان سے بے انتہا محبت کرتے ہیں پھر ڈیمین کہتا ہے کسی کی جندگی خراب کرنا محبت نہیں ہوتی پھر برلین کہتا ہے آپ کی بیوی آپ کے ساتھ صرف اسی لیے ٹکی ہے کیونکہ ہم آپ کے دوست ہیں یہ بات سن کر ڈیمین برلین کو مارنے کی کوشش کرتا ہے اور اس دوران ایک جلری بوکس نیچے گر جاتا ہے بوکس گرنے کی آواز مارک سن لیتا ہے وہ گارڈ سے پوچھتا ہے کیا تم نے بھی وہ آواز سنی پھر گارڈ کہتا ہے وہ سٹیل کے فیلنے کی آواز ہے اکثر ایسی آوازیں آتی رہتی ہیں پھر کیلہ بتاتی ہے کہ انہوں نے یہ آواز سن لی ہے مارک تجوری کے گیٹ کو کان لگا کر سنتا ہے اور کہتا ہے کہ جلدی سے دروازہ کھولو گارڈ کہتا ہے کہ اب تجوری کا دروازہ پندرہ منٹ بعد ہی کھولے گا پھر وہ انٹی چیمبر کا دروازہ کھولنے کے لیے کہتا ہے کہلا بتاتی ہے کہ وہ انٹی چیمبر کھول رہے ہیں پھر وہ تجوری کی دیوار کو نیچے کر کے کونکریٹ وال واپی سے فٹ کر دیتے ہیں اور چیمبر کے سی سی ٹی وی کا لوپ آف کر دیتے ہیں جب گارڈ انٹی چیمبر میں جا کر دیکھتا ہے تو وہاں اسے سب کچھ ٹھیک تھاک ملتا ہے پھر باہر آ کر گارڈ مارک کو کہتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے اگر آپ کہو تو تجوری کھول کر بھی چیک کر لیتا ہوں تبھی مارک کے فون پر کسی سوفی نام کی لیڈی کا فون آتا ہے اور مارک کہتا ہے کہ رہنے دو میں گھر جا رہا ہوں ڈیمین کی جلن کھوری کے قارن ان کے پندرہ منٹ خراب ہو گئے تھے اور ان کا مشن فیل ہوتے ہوتے بچا تھا ڈیمین کہتا ہے کہ میں جو کرنے آیا ہوں ٹیم کے لیے پورا کروں گا لیکن تمہارے ساتھ یہ میری آخری چوری ہوگی پھر وہ سب ہی گہنے لے کر باہر آ جاتے ہیں برلین اور روئے گہنے لے کر ہوتل میں چلے جاتے ہیں اور باقی لوگوں کے پاس چار گھنٹے تھے سب کچھ پہلے جیسا کرنے کے لیے پھر رات کو برلین دیکھتا ہے کہ مارک سو گیا ہے پھر وہ روئے کو لے کر مارک کے گھر جاتا ہے پہلے تو وہ وہاں پر جا کر کلورو فارم تیار کرتا ہے اور پھر اس سے مارک کو بہوش کر دیتا ہے روئے کو یہ سب گلت لگ رہا تھا دوسری طرف برلین کے ساتھ ہی اس تیجوری کو پھر سے جوڑ رہے تھے جو انہوں نے کاتی تھی تیجوری کو سیل کر کے پھر وہ اس کا کلر میچ کرتے ہیں برلین اور روئے مارک کے گھر سے وہ سبھی کیمرے نکال رہے تھے جو انہوں نے فٹ کیے تھے پھر روئے برلین کو کہتا ہے کہ کلورو فارم ہمارے پلان کا حصہ نہیں تھا پھر برلین کہتا ہے تو اب بچہ باپ کو سکھائیدہ کی چوریاں کیسے کرتے ہیں پالتو کتے دم ہلاتے ہی اچھے لگتے ہیں آپ یہاں سے جا سکتے ہیں ہمیں کیا کرنا ہے یہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں یہ بات روئے کے دل پر لگ جاتی ہے اس کے جانے کے بعد برلین مارک کے دوسرے گھر کی چابی لیتا ہے اور اس کا فون بھی اٹھا لیتا ہے پھر وہ اس کے کپڑے پہن کر اس کے گھر سے باہر نکلتا ہے اور جاتے سمیں اس کی ہی کار لے لیتا ہے وہ کار کے نیویگیشن میں اس کے دوسرے گھر کا ایڈرس ڈالتا ہے بدلے کی آگ انسان کو اندہ بنا دیتی ہے پھر وہ اس کے دوسرے گھر میں جا کر جویلری پر لگا ایک ٹیک بات رو میں گرا دیتا ہے اور دوسرا ٹیک جلا کر اس کے ٹکڑے ساف دھانی سے ادھر ادھر رکھ دیتا ہے پھر وہ ٹیک پر لگے دھاگے ٹویلٹ سیٹ کے اندر بھی ڈال دیتا ہے اور اس کے باہر بھی بکھیر دیتا ہے پھر وہ ایک ہار پر سے ڈائمنڈ نکال کر اس کے سوفے کے کشن کے بیچ میں رکھ دیتا ہے دوسری طرف تیجوری کو بلکل ٹھیک تھاک کر کے وہاں پر ویکیوم کے جریعے جتنی بھی مٹی آئی تھی سبی کو ساف کی جا رہی تھی پھر کیلی گارڈ کے پاس فون کرتی ہے اور کہتی ہے میں ہیڈ کوارٹر سے بول رہی ہوں بیلڈنگ کے باہر کچھ اپرادی گتی ویڈیوں کو دیکھا گیا ہے اب پتہ لگائیے وہاں کیا چل رہا ہے اور لائٹ چلی جاتی ہے وہ دیکھتے ہیں کہ میٹر میں آگ لگی ہے اس لیے وہ اسے بجاتے ہیں وہ تیجوری کے دروازے کا کنٹرول بھی اڑا دیتے ہیں پھر وہ اینٹی چیمبر میں دوبارہ جاتے ہیں اور جو چھیڑ چھاڑ کی تھی اس کو پھر سے پہلے جیسا ٹھیک کرنے لگتے ہیں پھر کونکریٹ وال واپس فٹ کر کے سیل کر دی جاتی ہے تب ہی گارڈز مارک کے فون پر فون کرتے ہیں جو کی برلین کے پاس تھا لیکن وہ فون کو پک نہیں کرتا پھر وہ اس ٹنل کی دیوار کی واپس چنائی کر دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ اپنا سارا سمان وہی پر چھوڑ کر اس کنکال کو واپس جوڑ دیتے ہیں تاکہ جب بھی چھ سات سو سال بعد کسی کو اس کے بارے میں پتا چلے تو یہ چوری اتحاس بن جائے تب ہی برلین واپس مارک کے گھر پر جاتا ہے اور جو جو سمان اس نے جہاں جہاں سے اٹھایا تھا واپس وہی رکھ دیتا ہے اس کے بعد وہ واپس اپنے ہوتل آ جاتا ہے ان کا پلان تھا کہ جب تک یہ سب کچھ ختم کریں گے صبح کے تین چار بچ چکے ہوں گے اس لیے ہوتل جانے کے بعد کوئی بھی ہوتل سے باہر نہیں نکلے گا اس دورانوے گہنوں کو اچھے سے پیک کریں گے اور اپنا اپنا روم اچھے سے ساف کریں گے اس چوری میں جتنے بھی کمپیوٹرز کا یوز کیا گیا تھا سب کو اچھے سے فورمٹ کر دیا جائے گا رات کو جب کیمرن فلور کی صفائی کر رہی تھی تب بروس کیلہ سے ملنے آتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے تم سے کچھ جروری بات کرنی ہے اس لیے وہ اسے واش روم میں لے جاتا ہے بروس کہتا ہے میں نے جہاں سے بائیک لی تھی میں وہاں اپنا پاسپورٹ لینے گیا تھا لیکن وہاں پر الارم لگا رکھے ہیں مجھے ان کا سسٹم ہیک کرنے کے لیے تمہاری ہیلپ چاہیے چھوٹالیس میلین کی چوری کرنے کے بعد میں ایک پاسپورٹ کی وجہ سے پکڑا نہیں جانا چاہتا ہم وہاں جائیں گے تم الارم کو بند کرنا پھر ہم کمپیوٹر ہیک کر کے میرا پاسپورٹ ڈیلیٹ کر دیں گے اور پھر ہم واپس آ جائیں گے وہ دونوں یہ بات کسی کو بتانا نہیں چاہتے تھے کیونکہ برلین نے ہوتل سے باہر جانے کے لیے منع کیا تھا پھر وہ کیمرن کو یہ کہہ کر روم سے باہر آ جاتے ہیں کہ ہم دوسرے روم میں جا رہے ہیں اور پھر بروس اپنے روم میں جا کر روئے کو کہتا ہے مجھے کیلہ سے کچھ بات کرنی ہے کیا تم دوسرے روم میں جا سکتے ہو روئے وہاں سے چلا جاتا ہے اس دوران ڈیمین اپنے روم میں سبھی جلری کی پیکنگ کر رہا تھا اور ساتھ ہی اپنی وائف کو یاد کر کے رو رہا تھا وہ جلری کو ٹین کے ڈبوں میں بند کر کے سیل کر رہا تھا پھر روئے اس کے پاس آتا ہے تاکہ اس کی ہیلپ کرا سکے لیکن وہ روئے کو اندر ہی نہیں آنے دیتا اس نے اس سمیں سیڈ سونگ لگا رکھے تھے پھر وہ اپنی وائف کو یاد کر کے فوڈ فوڈ کر رونے لگتا ہے کیمرن بھی اس سمیں خود کو اکیلا محسوس کر رہی تھی اس لیے وہ اپنے ایکس بوئی فرنڈ جیمی کو کول کر دی ہے لیکن فون سویچ آف تھا اس لیے کول وائس میل میں چلی جاتی ہے تب ہی وہاں روئے آ جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ میرے پاس یہاں آنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا پھر کیمرن اس کے پاس جا کر بیٹھ جاتی ہے اور اس سے باتیں کرنے لگتی ہے وہ پوچھتی ہے تم ہمیشہ ایک ہاتھ میں دستانہ کیوں پہن کر رکھتے ہو کیا تمہارے ہاتھ پر لوگوں کے مو توڑنے کے نشان ہے جن کو تم دوسروں سے چھپاتے ہو اور اس ٹیٹو کا کیا مطلب ہے پھر وہ پوچھتی ہے کیا ہم دا پرج مووی کی طرح ہیں کوئی ایسی گیم کھیل سکتے ہیں سین میں ہم دیکھتے ہیں بروس اور کیلا اس بیلڈنگ میں پہنچ جاتے ہیں جہاں سے بروس نے بائیک رینٹ پر لی تھی کیلا الارم کو اوف کر کے وہاں کا لوگ کھولتی ہے پھر وہ چپکے سے اوفیس کے اندر جاتے ہیں اور کمپیوٹر سسٹم کو ہیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیلا کمپیوٹر اون کر لیتی ہے تب ہی بروس کی نظر پڑتی ہے کہ نیچے چار گارڈ بیٹھے کارڈ کھیل رہے ہیں پھر ان میں سے ایک گارڈ اٹھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں اوپر جا کر سنبھال کے آتا ہوں جب وہ اوپر جا کر دیکھتا ہے تو کیلا بیٹھی کمپیوٹر کا کام کر رہی تھی گارڈ پوچھتا ہے تم کون ہو کیلا کہتی ہے میں ایمیلی ہوں ابھی کچھ دیر پہلے ہی آئی ہوں پھر وہ پوچھتا ہے میشل کہاں ہے اس کی نظر ٹیبل پر پڑی میشل کی تصویر پر جاتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ جم میں اس کے پاؤں میں موچ آ گئی ہے اس لیے اس کی جگہ پر مجھے آنا پڑا پھر گارڈ کہتا ہے یہ تو ہونا ہی تھا وہ ہیوی ویٹ جو اٹھاتی ہے اس سمیں بروش ٹیبل کے نیچے چھپا تھا پھر وہ گارڈ سے کوفی مانگتی ہے کیونکہ آج اس کا پہلا دن تھا اور اسے ٹینشن ہو رہی تھی گارڈ کہتا ہے نو پروبلم میں ابھی کوفی بنا دیتا ہوں تبھی باقی کے گارڈ بھی وہاں آ جاتے ہیں پہلے والا گارڈ باقی کے گارڈ کی ایملی کے ساتھ انٹرو کرواتا ہے ان میں سے ایک گارڈ پوچھتا ہے آپ بڑی جلدی آ گئی وہ کہتی ہے کہ میسچل نے مجھے جلدی آنے کے لیے کہا تھا پھر کمپیوٹر میں کچھ ایرر آ جاتا ہے اور کیلہ نروس ہو جاتی ہے گارڈ اس کے چہرے کو دیکھ کر پہچان جاتا ہے کہ جرور کچھ گڑ وڑ ہے پھر جب وہ اسے کوفی دینے کے لیے آتا ہے تو پوچھتا ہے کچھ پروبلم ہے کیا کیلہ کہتی ہے یہ ہینگ ہو گیا ہے پھر وہ کہتا ہے کہ میں اس کو بند کر کے دوبارہ آن کر دیتا ہوں پھر وہ جیسے ہی اس کی تار نکالنے کے لیے نیچے بیٹھتا ہے اس کو بروس دکھ جاتا ہے بھائی صاحب اب ہونے والے ہیں پنگے کیونکہ برلین نے ان سب کو ہوتل میں رکنے کے لیے کہا تھا لیکن ان دونوں پریمی جوڑوں نے اس کی بات نہیں مانی یہ دونوں کس مصیبت میں فچے تھے یہ تو آپ نے دیکھ ہی لیا اور وہ دونوں کچھ اور ہی بھسڑ مچا رہے تھے تو دیکھتے ہیں نیکسٹ اپیسوڈ میں کیا ہوتا ہے دوستوں اگر آپ نے ہمارا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کر رکھا تو پلیز کر لیجئے میں لاشٹ کے چار اپیسوڈ دو یا تین جنوری کو اپلوڈ کر دوں گا اس لیے بیل آئیکن دبانا مت بھولنا تو ملتے ہیں نیکسٹ اپیسوڈ میں تل دن بائی بائی